اسلام علیکم مشاہد اسلام کیسے ہیں بھئی خیرت سے ہیں دونوں اور ٹھیک ہے آپ دونوں جی سر دونوں کٹھے کے سے جواب دیں گے جواب دیں گے اور بات کریں ہو بھئی آپ دو ایک دوسرے سے سوال کریں چلے وہ شیخ صاحب سے استفادہ کرتا ہے آپ دونوں کے علم سے استفادہ کرتا ہے ایسی کیا بات ہے سرطنیاری صاحب ایک تو شکوہ ہے آپ سے کیا شکوہ ہے ابھی میرے خیال میں یا تو یا تو آپ گبرا گئے ہیں یا پریشان ہے کہ ایک چھوٹا سا چینل ہے میرا سنیں تو بعد میں ہس لیں چھوٹا سا چینل ہے اس پر سٹرائک پر سٹرائک دے رہے ہیں تین سٹرائک آ چکے چلیں کوئی علمی بات کر رہے ہیں وہ سٹرائک ہے میں کرتا ہی نہیں ہے سٹرائک ہوتا ہے آپریٹر صاحب ہوئی ازوراد چینل چلا رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے آپ نے کوئی غلط کہا بھائی صاحب ہم ایسی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے یہاں پہ آئے ہیں شیعوں پہ کوئی اعتراض ہے تھا اعتراض کر لیں اسٹرائک وغیرہ یہاں پہ گفتگو نہ کریں اگر شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں شیخ صاحب کے ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا ناظرین کا بھی انہوں نے کہا ہے آپ سے بات کروں ٹیم نے آپ کی ٹیم نے کہا ہے آپ سے بات کروں تو میرا جواب یہ ہے کہ اسٹرائک اس شخص کو ملتا ہے جو مثلا وہ غلط مثلا غلط کلپ بنا دے اس میں توہین کریں مقدسات کی توہین کریں یا مثلا اس سے کوئی غلط بات ہونا کہ وہ صحیح کام ایمانداری سے کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو اسٹرائک دیتے ہیں وہ یوٹیوب بھی ایسے لوگوں کا اسٹرائک قبول نہیں کرتا یوٹیوب میرا کمپنی توڑی ہے مجھ جیسے ملینز ملینز کروڑ کے حساب سے وہاں پہ چینل موجود ہے میرے مامو توڑی ہیں یوٹیوب والے وہ اسی شخص کا اسٹرائک قبول کرتے ہیں کہ اگر اس کا شکایت ہے کمپلینٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو وہ جائز شکایت ہو اس کی قبول کرتے ہیں آپ نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی تب اسٹرائک لگی ہے آپ مجھے بتائیں کیا غلط حرکت ہے میں وہ ختم کر دیتا ہوں تو آپ اسٹرائک لگا دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناجائز کی تو آپ مخاولے میں اسٹرائک لگا دیں ٹھیک ہے نا دسیون چینل چل رہے ہیں جس پر آپ کے ویڈیوز اور ایک بات تو یہ سنیں آپ جو ہے نا کوئی اماندار آدمی تو ہے نہیں کیا امانداری سے کوئی آپ نے کوئی کلپ بنایا اشیوں کا آپ نے کوئی کلپ لگا کوئی حرکت کی ہوگی تب اسٹرائک لگی پہلے آپ سبیر تو کریں اس بات کو پھر بندہ چلا بھی تو سکے نا کچھ شیخ صاحب سے بات کریں حبیب اللہ صاحب حبیب اللہ صاحب سلام علیکم کیسے ہیں شیخ صاحب خیرت سائیں آج دونوں سندھی حضرات تشریف لائیں دو سنی مولی بمقابل ایک شیخ مولی چلیں جی آپ نے کور کے طور پر حبیب اللہ صاحب اپنا مائک کول دیں حبیب صاحب یاری صاحب کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں حبیب صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اور ابو کاشر بھائی آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں سٹرائک کے علاوہ بھائی میرا چینل ہوگا تو کچھ بات کروں گا چلیں ہم آپ کو میں آپ کو بات کرتا ہوں میں آپریٹر بھائی سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کلپس لگانے کی اجازت ہم دیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے بہت شکریہ بلکہ میں ان کو اسٹرکشنز دے دوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ دوسرا یہاں پہ مجھے آپ کے پیٹی بھائیوں سے سامنا ہوا ہے انہوں نے دیکھیں بھائی ہم آپ کو اس طرح ہم آپ کو اجازت دیں گے لیکن اس کے اس کے شرائط کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے وہ آف لائن ٹھیک ہے نا وہ آپ پپریٹر بھائی آپ کو میسیج دے رہے اچھا آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں میرا موضوع ہوئی یہ جب میں آج سے کچھ مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا یہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ آل رسول کو یعنی اولاد ایمہ کو آدھن اللہ منہ کافر کہتے ہیں جبکہ وہ مومن تھے تو آپ والدین کو کافر کہتے ہیں نا وہ بھئی والدین کو جو آپ کافر کہتے ہیں اس کو شرع نہیں آتی تمہیں وہ اسلام سے پہلے ہیں ان پر سوال بننا ہی جائے وہ کافر ہیں اسلام سے پہلے گئے ہیں وہ کافر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر زیادہ ہیں وہ والدین کے اسلام سے پہلے آئے تھے جی اس پر خاموشی ہے سنت مذہب میں برحال خاموشی کہاں ہیں خاموشی کہاں ہیں تمہارا اجماع ہے تمہارا اجماع ہے ان کے کفر پر سنتے ہیں آپ بولنے بھی دیا کریں تو بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ اس سوال سے مفر ہو کر آپ شیخین پر آگئے تو ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے آفیر کر دیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے بار بار ویڈیوز بنا کے آپ کو آپ کے اپریٹر کو کہا تھا کہ اولاد ایمان اولاد اینماع پر میں بات کروں گا مناظرہ کروں گا اس پر آپ رکھنا جاتے ہیں حبیب اللہ صاحب آپ کے کیا سوال ہے سر آپ جواب تو دیں حبیب صاحب کو بھی بات کرنا ہے وہ بزرگ ہیں بھائی ایک منت سوال میں سمجھ گیا آپ کو بات کرنا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کچھ بولیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے پائیس آپ بات کر رہے تھے اس میں بات چل رہی اس کے مجبور راوی کونسا ہے مجبور راوی جتاکل خطر ہے نقبہ تلسکر کی علماء جتاکلانگی رحم اللہ کی یہ کتاب ہو رہا ہے اس میں جو انہوں نے مجبور راویوں کی کس میں نکل کی ہیں مجبور راوی جو آ جائے وہ حدیث صحیح پلی روا کرتی وہ روایت اس میں انہوں نے واضح رکھنا ہے وہ جو روایت ہے وہ قبول نہیں کی جاتے تو یہ جو ہے نا وہ اوسط ہے ایک روایت زہیت ہے پہ تو ہے بات کہ وہ قبول کی جانے نہیں یا نہیں قبول کی جانے نہیں لیکن جہاں پر مجبور راوی آ جائے تو اہل سنت کا یہ تقریبان یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے اہل دہاں سے آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ہے تو ہم نے شیخ صاحب جہاں تک وہ حدیث ہے حدیث ہے دبی بن نامل ہے نا دبی بن نامل والی جو حدیث ہے کہ ہم نے اس کو ثابت کر دی ہے کہ اس میں جو عدب المفرد کی جو روایت ہے اس میں مجھول ایک شخص ہے اللہ اس ابن ابی سلیم کی جو شیخ ہیں وہ مجھول ہیں لیکن دوسری کتب میں اس کا نام مذکور ہے تو وہ روایت مجھول نہیں ہے آپ کا بات صحیح ہے کہ اگر ایک سند میں ایک شخص مجھول ہے تو روایت مزعیف بن جاتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن ہم نے اس کو دوسرے آسانیت کے ساتھ آج کے پروگرام میں ثابت کر دی دکھا دی کہ اس میں سب روایت مذکور ہیں نام کے ساتھ آپ پڑھیں اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے اب آیت پڑھیں وہ صفحہ نکال کے مجھے تو اس طرح یاد نہیں ہے کہ آیت نمبر دس کونسی آیت ہے وہ نکالنا ہوگا ہاں ہجر جمیلہ ان سے ان کو آپ ان سے آپ اعراض کریں ٹرک کریں ٹھیک ہے نا اگر آپ آیت لگا دیتے تو تو آپ کیا بتاتے ہیں یہاں پر جو معفہوم جو بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحجر اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر رفض بھی آیا ہے ان سے حج جمیل کر دیں میں نے ترجمہ ایک دفعہ کر لی نا آپ کا کیا مراد ہے اس کا کیا رفت ہے ہمارے بحث سے شیخ صاحب ایک لفظ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ اس مقام پر اس لفظ کے کون سے معنی ہوں گے شیخ صاحب آپ نے اپنا مدعا بتائیں شیخ صاحب آپ اپنا مدعا بتائیں کہ بخاری کے جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حجور اس سے حجرہ سے کیا مراد ہے سائی بلکل ثابت ہے بلکل ثابت ہے عمر صاحب سے ثابت ہے پہلے معنی پر بات کرتے ہیں آپ نکالو مجھے اس طرح یاد نہیں آپ پڑھیں یہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے یہاں پر بھی وہ لفظ مہجورہ کا مہنا وہ معنی نہیں ہے جو آپ بخاری شریف میں کرتے ہیں صحابہ سے نکال کر کے جہاں پر بھی معنی آ رہے ہیں ابھی دیکھو یہ قرآن پاک کی دوسری آیت آگئے سورہ خورتان آیت نمبر پچھئی اب آپ آئیے جی سورہ مرد آپ معنی بتائیں بخاری کے حدیث کیا آپ معنی بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترکیہ ہے کس چیز کو ترکیہ ہے جب وہ زندہ ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں بھئی جب کہہ رہے ہیں کہ وسیعت لکھ دو آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہانے بنتے ہیں اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تارکیہ نہیں کیا اس کا میں نے یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں ہجر دے تک جا رہے ہیں نہیں وہ بالکل شیخ صاحب میں نے ترانسی ثابت دیا یہ تیسری آیت آپ لے دیئے سورہ مریہ میں اس کی آیت نمبر چھتاریس ہے یہ آیت نمبر تین ہوگی یہ آیت نمبر تین ہوگی اور یہاں پر بھی وہ معنی نہیں ہے جو آپ وہاں پر کرتے ہیں یہاں پر بھی وہ معنی نہیں ہے یہاں پر بھی یہ حجر کا لفظہ ہے اور اس کا مہنہ بھی ہے یدنائی اس کا مہنہ بھی ہے چھوڑنا یہ آیت نمبر چھتاری اس کے علاوہ سورت ایسا بھی آیت نمبر یہ حجر وہاں پر بھی یہ معنی نہیں ہے یہ ہے اب یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے حجر اب جواب سنیں گے اب جواب دے دوں شخص آپ یا نہ دوں چلیں جواب دے دیتے ہیں حسن یاری صاحب مجھے فارق کریں آپ پھر مناظرات جاری رکھیں آپ چلے جائیں پھر چلے جائیں اگر صبر نہیں کر سکتے تو چلے جائیں شیخ صاحب نے اہلی میں انتراز کیا ہے اہلی میں انتراز کا جواب اگر سننے میں نہیں ہے ابو قائشہ صاحب آپ نکل جائیں اگر انتظار کرنا ہے تو کر لیں بھائی صاحب ٹھیک ہے نا انتظار کرنا وہ بزرگ ہیں آپ سے بڑے ہیں انہوں آپ نے کوئی علمی بات ہی نہیں کی ابھی تک میں نے آپ سے پوچھا آپ تو ویسے آپ کہہ رہتے ہیں چلیں میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چوڑ کے جا رہے ہیں یہ الفاظ معنی نہیں بنتے اس حدیث کے ٹھیک ہے نا بالکل معنی الفاظ یہ نہیں کہ کسی نہیں کہاو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح الفاظ نہیں ہے کمیں چوڑ کے جا رہے ہیں الفاظ یہ ہیں کہ حجر رسول اللہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں میں اپنے سے نہیں کہوں گا میرے محترم ناظرین بلکہ بلکہ ان کے اپنی کتابوں سے میں نقل کروں گا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین مسند احمد بن حمبل حبیولہ صاحب دیکھ رہے ہیں نا مسند احمد بن حمبل لشیخ احمد احمد بن حمبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر چابدار الحدیث القاہرہ یہ دیکھو میرے بھائی حدیث نمبر انیس سو پینتیس ہے اس کے زیل میں فرماتے ہیں کہ اسناد ہو صحیح اس کی سند صحیح یہاں پر ما شان ہو احجرہ یہی حدیث ہے حدیث ہے حدیث جو آپ کی خدمت مرس کی حدیث ہے قرطاس صفیان نے کہا یعنی حدہ صفیان ابن اینہ نے کہا اس کا مطلب ہے حزیان یہ صفیان ابن اینہ کون ہے ابھی اس کا مطلق بات کریں گے اچھا اور یہ حدیث اسناد ہو صحیح حدیث صحیح ہے وہ میں نے آپ کی سند آپ کو دکھا دی اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ شعیب الارناعوت نے بھی اس حدیث کی تسیق کیا چاب مؤسست الرسالہ انیس سو چینوے میں چپی ہے صفیان ابن اینہ سے نقل کیا ہے یعنی حدہ صفیان نے کہا حجرہ کا کیا مطلب ہے یعنی اس نے حزیان بولا ہے اسناد ہو صحیح انعلا شرط الشیخین اسناد اس کی صحیح بشرت الشیخین بخاری مسلم اچھا یہ اس یہ آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ یہ ہے کون صفیان ابن اینہ صفیان ابن اینہ جو ہے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور اللہ آپ کا بلا کریں یہ نہایتی بلند قامت محققین میں سے ہے جماعت مخالفین میں میں اس کے اس کے متعلق ایک جو جملے ارز کروں پھر آپ کے آپ کے متعلق مزید باز کریں گے ٹھیک ہے نا معانی کی طرف آئیں گے صفیان ابن اینہ کون ہے یہ کتاب حلیت الاولیاء وطبقات الاسفیاء للحافظ ابی نعیم اسبہان ساتھ انیس سو اٹھاسی میں چپی ہے صفیان ابن اینہ دیکھیں آپ کہہ رہے نا اس کا مطلب ہے چوڑ کے جانا آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں صفیان ابن اینہ ہے کون ومنہم امام الامین الامام الامین ذلعقر الرسید والرائی الراجح الرکین المستنبت للمعانی والمرتبت للمبانی ابو محمد صفیان ابن اینہ كان عالماً ناقداً وزاہداً عابداً علم و مشہور وزہد و معمور یعنی اللہ کے ایک ولی اور بہت بڑے عالم دین یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للناصبی الذہبی چاب مؤسسة الرسالت جلد نمبر آٹھ ملاحظہ کریں یہاں پر صفیان ابن عیعین الامام الكبیر حافظ الاسر شیخ الاسلام یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے حضیان ہے اور اس کے علاوہ بھی مزید اس کے معانی ہے اچھا یہ اسی کتاب کا ترجمہ ہے مسند احمد ابن حنبل کا ترجمہ ہے اردو زبان میں مترجم ہے مولوی محمد زفر اقبال صاحب چاب مکتبہ رحمانیہ اور جلد نمبر دو ملاحظہ کریں انسی حدیث کو ناقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا بولتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ بہکی بہکی باتیں کر سکتے ہیں اس نے بھی ترجمہ کیا کہ بہکی بہکی باتیں یعنی حضیان شیخ صاحب سن رہا ہے حبیب اللہ صاحب اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں ارد کروں یہ شرح ہے سیئی بخاری ہے لبن بطال عبل حسین علی بن خلف ابن عبد الملک البطال جزء خامس چاب مکتبت الرشد اریاض یہ اشیاء نہیں ہے بھئی یہ بخاری کس نے شرح لکھی ہے اور بہت پرانی شرح ہے کتاب ابن حجر وغیرہ سے زیادہ فتح الباری سے زیادہ پرانی شرح ہے اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں ابن عبداللہ بن عباس کی فقالو حجر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح میں فرماتے ہیں حجر الرجل فی المنطق اذا تکلم بما لا معنی لہ واحجر اذا افحش حجرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کریں جس کا مطلب ہی نہیں بنتا احجرہ یعنی فحش کلام میں فحش فحش باتیں کرنا ابھی باتیں کرنا یہ شرح مسلم للقاضعیاز الیحصوبی ہے جزء خامس چاب دار الوفا انیس سو اٹھاسی میں چپی ہے انیس سو اٹھانوے میں چپی ہے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں حدیث نمبر سولہ سو سنتیس جو بخاری میں ہے ماشانو احجرہ قال اہل اللغہ اہل اللغہ میں فرمایا ہے اسی حدیث کے شرح میں کسی اور حدیث کے شرح میں نہیں حجر العلیل بمعنی حدہ بیمار نے حجر بولا ہے یعنی اس نے حضیان بولا ہے شیخ صاحب سمجھ رہے نا کہ یہاں پر آپ کے بڑے بڑے حولما مشاہق صاحب نے تاقید کیے یہ جو آپ عوام کو پاکستان میں بے وقوف بناتے ہیں نا یہ عوام کے لئے چل سکتا بھئی کہ عوام بے وقوف بچارہ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا کتابیں پڑھنا نہیں آتا ان کو کہہ دے کہ حجرہ کا مطلب ہے تو ترک کرنا نہیں یہ کتاب فتح الباری لحافظ ابن حجر جل نمبر ہے بھئی یہ مقدمہ ہے اس کتاب کا حافظ ابن حجر کا یہاں پر صفحہ نمبر دو سو میں حدیث ساری جو مقدمہ ہے فتح الباری اس میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر وَأَحْجَرَ بِحَمْزَةِ الْاِسْتِفْحَامِ وَالْإِسْمُ الْحُجِرُ وَهُوَ الْحَذَيَانِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الْكَلَامِ لَا مَعْنَانَا لَا مَعْنَانَا ٹھیک ہے نا اور وَقِيلَهُوَ استفہام وَإِنكَارِن لوگوں نے کہا کہ یہ استفہام وَإِنكَاری ہے تو یہ پتا چلا کہ یہ اسی حدیث قرطاز کے متعلق بات کر رہا ہے اور پھر جزء نمبر ثامن میں جزء نمبر آٹھ میں حافظ ابن حجر اسی حدیث قرطاز کے متعلق حدیث نمبر چار ہزار چار سو بتیس یہ حدیث قرطاز ہے دیکھیں ما شان ہو احجر چار ہزار چار سو بتیس ٹھیک ہے نا اس کے زیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فَقَالُ حَجَرَ بِغَيْرِ حَمْزَةِ وَوَقَعَ لِلْكِشْمِهَانِ فَقَالُوا هَجَرَ حَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ بعض نسخوں میں هجر بعض نسخوں میں هجر هجر دو مرتبہ قَالَ قَاضِ عَيَّاض قَاضِ عَيَّاض نے فرمایا اَحْجَرَ کا مطلب ہے اَفْحَشَ اَحْجَرَ کا مطلب ہے بہت زیادہ فوحش بولنا قَالَ حَجَرَ الرَّجُلِ اِذَا هَذَا حجرہ کا مطلب ہے حزیان بکنا وَإِذَا هَجَرَ اِذَا اَفْحَشَ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے اچھا پھر اس کے زیل میں بولا وَالْحُجَرْ بِالضَّمْ الْحَذَيَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعْ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيثِ الَّذِي لَا يَنْتَضَمْ وَلَا يُعْتَدُ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِ حجر بولتے ہیں اس کلام کو جس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں اور یہاں اس حدیث میں اس سے مراد وہ کلام ہے جو بیمار کہتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا بیمار ایسی شدت بیماری کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے اکابر نے اسی حدیث کے زیل میں اس کا شرح کی ہے میں نہیں کہتا آپ کے اکابر کہتا ہے یہ صحیح مسلم شرح ہے یا ابن شرف النووی ہے شیخ صاحب المجلد السادس چاب دار الفکر جزء حادی عشر دوہزار میں چپی ہے یہ حدیث قرطاس ہے حدیث سولہ سو سنتیس ٹھیک ہے نا اس میں لفظ آ جاتا ہے پھر سولہ سو سنتیس ہے صحابہ نے فرمایا کیا فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیا ترک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے اگلے صفحے میں ملاجزہ کریں اس کی شرف میں فرماتے ہیں قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ حجر کا مطلب ہے قاضی عیاض نے فرمایا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ احجر علی الاستفہام واسحب روایتا من ال اصحب روایتا من روا حجرہ ویحجرہ کہتا ہے کہ یہ جو احجرہ ہے اس کو حمزہ کے ساتھ عبضہ استفہام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اس کا مطلب بہتر بنتا ہے احجرہ سے کہتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا پھر کہتا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسب نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ہم کہتا ہے کہ انہوں نے حجر بولا لعنہ معنی حجرہ حدہ کیونکہ حجرہ کا معنی حدہ ہے وینما جاہ حدہ من قائلی استفہاما للانکار کہتا ہے صحابہ نے سوال کیا ہے انکار کے لئے کہ یہ بگفاس تو نہیں کر رہے نا ان کے بات مان لو اس طرح کہہ رہا ہے وہ شرح کر رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوْكَ عَمْرِ مِنْ حَجَرَہَ فِي كَلَامِهِ لَأَنَّهُ لَا يَا حَجُرُ اچھا تو یہ کسی نے یہ نہیں کہا بھئی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حجرہ سے مرادی آنکھ پہ کیا ہے ترک کرنا چھوڑ گے جانا بلکل سب نے یہی ہے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے حزیان یہ کتاب توضیح لشرح البخاری لِلحافظ ابن ملقن جلد نمبر اٹھارہ صفحہ دوہزار آٹھ میں چپی ہے حدیث نمبر تینہزار ترپن بخاری حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شرح میں فرماتا ہے فَقَالُوا حَجَرَ اَيْ اَخْتَلَطَ وَأَهْجَرَ وَأَفْحَشَ اس نے کلام میں اختلاعات کلام میں یعنی بےہودہ کلام احجرہ احجرہ یعنی افحش فوش بولا ابن التین نے بولا اس کا مطلب ہے حذا بہرحال کلام بہت زیادہ ہے یہاں پر کسی نے نہیں بولا ہے اس کا مطلب ہے ترک کرنا یہ کتاب ہے اس میں کتاب ہے نصیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض لِالخفاجی علمصری یہ کتاب ہے اس میں اس نے یہ بولا ہے احجرہ کا کیا مطلب ہے صفحہ نمبر انسٹھ میں انتر میں صحابہ نے کہا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحجرو یاتی یحجرو یاتی بہجم من القول کہتا ہے یہ ہجر والی بات ہے یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا آپ بکواس کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ چھوڑ کے جانے کے معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کو چھوڑ دیا اس کے معنوں میں نہیں ہے نہیں وہی ہزیان کے معنوں میں سب نے کہہ دیا صحیح ہو گیا شیخ صاحب حبیب اللہ آپ جواب دے دو یہ آپ کے اکابر شرح بخاری مسلم کے میں نے اقوال دکھا دیا اور کسی کو چھپایا نہیں ہے کہ میں نے کسی کا قول اس کسی نے بولا ہے کس کا مطلب ہے چھوڑ کے جانا اور میں نے چھپا دیا یہ سر بولیں کتاب اللہ میں صحیح کی شرط تو ہے نہیں تو کتاب اللہ میں بھی یہ ایمان آیا ہے کتاب اللہ سے دکھا اللہ سے بھی دکھا دوں یہ ایمان ابھی دکھا دیتا ہے بھئی چلے کتاب اللہ سے کتاب اللہ سے حجرہ حجروں کا مطلب دیکھ لو بھئی یہ سورہ مبارکہ مؤمنون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجعل اليوم انکم مننا لا تنصرون قد كانت تطل آیاتی تطل علیکم فکنتم على عقابکم تنکسون مستکبرین بھی سامران تحجرون میرے آیات تم پر تلاوت ہوتی تھی اور تم میرے آیات کو سن کر پیچھے پر لٹتے تھے مستکبرین ابھی میرے آیات قرآن مجید کے آیات سن کر تم غرور اور استقبار کرتے تھے تکبر کرتے تھے سامران ساری رات بیٹھ کے حجر بولتے تھے اچھا اس کے شرح کیا ہے ملائزہ کریں کچھ تفاصیت دکھا دیں تفسیر جامع البیان تحویل آئے القرآن ابن جریر التبری کی بہترین تفسیر آپ لوگوں کی جو سے سابع حشر ملائزہ کریں سامران تحجرون عیت سبون تحجرون تقولون المنکر والخنا من القول ضحاق جو تابعین میں بہت بڑا مفسر اس نے بلا کہ خنا من القول فوحش بات کرنا غلط بات کرنا بہدہ بات کرنا تفسیر السمرقن دی بحر العلوم جلد نمبر دو چابدہ الكتب العلمیہ انیس ستران میں مچپیہ صفحہ نمبر چار ستران مستکبران بی سامران تحجرون سن لو شیخ صاحب شیخ صاحب سن لو شیخ صاحب سن لو تحجرون بالقول في القرآن ویقال تحجرون یعنی تتکلمون بالفحش وسبب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وارح حدیث میں آیا ولا تقولو حجرع اس کے لاب بھی بہت سارے میرے پاس سوالے ہیں بات کرنا دو دا گنا شیخ صاحب سن لو بس ایک حوالہ ورد ہے دون قرآن سے جل جامل احکام القرآن للقرطبی جزء ثانی عشر دیکھو سامران تحجرون اس آیا سفا نمبر ایک سو چتیس میں اس کے شرح میں فرماتے ہیں تحجرون بزمت تحجرون بھی ہے اور من احجرائی نتق بالفحش و بنسبت تح من حجر المریض اذا حدون یعنی حدیان تحجرون یعنی افحاش فی الکلام صحیح ہے نا بہت سارے محفظ فرحش قرآن میں بھی یہ ایمانہ ہے ختم ہے نا صحیح ہے قرآن سے بھی ثابت آپ مزید بولو شیخ صاحب تو آپ کی اگر بات مان لی جائے تو آپ کی دلیل باطل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دونوں مانے ثابت ہو رہے ہیں نہیں ثابت ہو رہے ہیں جب سب علماء نے کہہ دیا سب علماء نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے حضیان کہنا تو کان سے ثابت ہو گئے علق مانا جب آپ کے عالم خفاجی نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے اعراض نہیں ہے ترک نہیں ہے ترک نہیں ہے اپنے بائی سے ناراض ہو جائے تین دن سے زیادہ تو نبی یہاں پر ناراض ہو گئے تھا وہ جو حجرہ یا حجروت اعراض کے معنیوں میں آتا ہے نا اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے اس میں یہاں پر مفعول ہی نہیں ہے اس میں مفعول آتا ہے اکثر شیخ صاحب شیخ صاحب آپ ختم ہیں بھئی میں نے آپ کے کتابیں اب مزید دیکھیں شیخ صاحب مزید اسرار نہ کرو نا آیت نے شرہ بخاری مسلم میں نے دکھا دیا سب کہتے ہیں حجرہ کا مطلب کیا ہے بقواس کرنا ہے قرآن سے بھی دکھا دیا میں نے بھی تو قرآن سے دکھایا ہے میں نے بھی قرآن سے دکھایا ہے قرآن سے حل کیا حدیث کا مطلب واضح ہے حدیث کا مطلب بڑا واضح ہے شیخ صاحب ابھی اللہ صاحب چھوڑ دیں میں نے آپ کو لغت کی کتاب بھی دکھائی ہے یہ ایک معاملہ حل ہو گیا اگر آپ کے آپ کسی کسی بڑے عالم کا آپ کا جو آپ کا جو استدرال ہے وہ باطل ہو جاتا ہے کیوں باطل ہے بھئی میرا موقف قاضی عیاض یحسبی کا موقف ہے میرا موقف حافظ ابن حجر کا موقف ہے میرا موقف ابن بطال کا موقف ہے میرا موقف خفاجی مصی کا موقف ہے اکابر علماء عمر یا کا موقف یہی ہے اگر آپ اس محانے پر ضد کرتے ہیں تو آپ کا یہ موقف قرآن کی خیال ہے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہاں پر جو معنات تہلے بھلے چھوڑیں بھائی شیخ صاحب آپ جا کے مطالعہ کریں کسی اور کا دماغ کھا لیں ابو کاشر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو ہو جائے جی سر ابو بھائی ابو بھائی ابو بھائی ابیب اللہ صاحب آپ کا لیول بہت لوہ ہے یہ آپ جو کہ پجاب میں جا کے لوگوں کو بھائی خوف بنا دیں حجرہ کا مطلب ہے اعراض کرنا ابو کاشر صاحب ابو کاشر صاحب پہلے آپ آ جائیں ادھر جرعت کریں آپ نے کسی عالم کو لے کریں آپ میں تو جان تو ہے نہیں آپ کو دیکھ کر آپ کے تو جان نکل جاتی ہے ابو کاشر صاحب آپ آ کے پہلے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سے بات کریں ٹھیک نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ جو کفریہ ہے ان کے والدین کریم ہے ان کے متعلق اور آپ کے علماء ابو حنیفہ فلان 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 مسلم بخاری یہ لوگ ان کو کافر مانتے ہیں اس کا جواب دے دو کہ کیوں آپ ایسے گستاخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں ان کے کتابوں سے اپنا دین لیتے ہو اس کا جواب دینا پھر ہم اولاد احمد علیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیل اعلان اقرار کرتے ہیں کہ اولاد احمد کافر ہیں چھیک ہے سب سے پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں نا والدین رسول آپ نہیں کرتے ہیں والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو کشا آپ نے سنا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی کافر ہیں بلکل آپ کے کتابیں بری پڑی ہیں کتابوں کو چھوڑیں نا جو موقف ہے علیہ وسلم آپ کے علماء دین تو کتابوں میں ہے نا دین گلی میں تو نہیں علماء کے کتابوں میں بھئی اسلام سے پہلے ہیں والدین کریمنٹ ان پر سوال کرنا تو جہالت ہے بلکل بلکل آپ پہلے آپ پہلے ٹھیک بھائی اپنا موقع مناظرے میں اپنا موقع بیان کرو نا کہہ دو وہ اسلام سے پہلے تھے کافر تھے کہہ دو لوگوں کو بتاؤ اپنا کفر ثابت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہہ دو نا اولاد احمہ پر بات کرنا چاہے بلکل میرے سر انکوں پر اولاد احمہ علیہ وسلم سے آپ سے بات کریں گے لیکن شرط اس کی یہی ہے پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے بس ٹھیک ہے بھائی میں نے قبول کر لی ہے میں آپ سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ٹھیک ہے نا میں نے کہہ دیتا ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مان لی ہے آپ کی ریکویسٹ میرا اس کا ایک شرط ہے پہلے والدین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر اب اپنا خیدہ بتاؤ لوگوں کیا ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں تو دلیل یہ ہے یا کافر مانتے ہیں تو دلیل یہ ہے جو ان کو کافر کہے ہمارا موقف کیا ہے ان سوالات کا جواب دے دو آدھا گھنٹے میں بیس منٹ میں ختم اس کے بعد فوراً والدین اولاد احمہ علیہ وسلم پر آپ سے گفتگو کرتا میں سر سے پیچھے تنازل نہیں کروں گا کہ میں سر سے پیچھے اٹھوں آپ کے ساتھ اس پر ابھی سب لوگوں کا وقت لے لوں ٹھیک ہے نا سمجھ آئی ابو کاشا وہ سمجھ آئی ہے تم چاہے رولو تم چاہے ہنسو کہہ دو اللہ یہ باگ گیا ہے بھئی میرا موقف یہی ہے اب تم سوچ کے جواب دے دینا بھاگ رہے نا بس 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 ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے تم گفتگو کا اہل ہی نہیں ہو ٹھیک ہے نا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں بھاگ آپ رہے ہیں جب میں ایک شخص قبول کر رہا ہے بھاگ تو آپ رہے ہیں میں آج پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر رہا ہوں پھر اولاد آئمہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ثابت کرے کہ ایک شخص آئمہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے اور وہ اس نے قرآن کا انکار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا یا اس نے دین میں کوئی بتات لائے تو ہم کہہ دیں گے بھی یہ کافر ہے کوئی ہم چاہتے ہیں نہیں اگر ثابت ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے بھی ہمارے نزدیک دیکھیں اولاد آئمہ علیہ وسلم کو ہم یہ اولاد آئمہ بہت زیادہ ہیں ابھی آپ کے لاہور جالے ہیں جائے نا ادھر کتنے سید ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ بے حساب وہ سب کہتے ہیں اولاد آئمہ کس کی نصب صحیح ہے کس کی غلط ہے وہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا سب کہتے ہیں اولاد اس طرح تو کوئی نہیں کہ وہ میں سب جو ہیں بہت بڑے سب اللہ کے ولی ہیں اس طرح تو نہیں ان میں بہت فرادی لوگ ہیں ان میں بہت سارے ہیں جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں کافر بھی ہو سکتے ہیں ان میں سید ہیں دنیا میں جو بالکل کرشن بن گئے ہمیں سید ہیں جو ناصبی بن گئے ٹھیک ہے اولاد آئمہ علیہ وسلم دیکھو اگر تم اس موضوع پہ ہم نے مناظرہ کرنا ہی نہیں یہ مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کفر ثابت کرے کسی شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا ان کے والدین کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احمد اتھار علیہ وسلم یہ معصوم ہے کسی بھی خطا سے گناہ سے کفر تدور کی بات ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آب لاتے ہیں کہتے ہیں یہ شخص اس نے وہاں پہ مثلا زنا اگر ثابت ہو جاتا تو ہو جاتا ہے بھئی اس کی نصب سے فرق نہیں پڑتا نصب جو بھی ہو زناگر اس نے کیا تو زناکار بن جاتا ہے یا اس نے شراب پیئے وہ شرابی بن جاتا ہے بھئی یا آپ اس سے بڑھ کے ثابت کریں کہ یہ قرآن کا منکر ہے یا دین میں اس نے بتات داخل کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے دشمنی کیا ٹھیک ہے نا تو پھر اس سے کفر بھی ثابت ہو جاتا ہے یہ کوئی یہ کوئی نہ مارا اصول دین ہے نہ کوئی اس میں مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیار دے آپ جا کے تیاری کرلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ ہاں جی شیخ عبد الرحمن عبیباللہ عبیباللہ سب چلے گئے میں شیخ صاحب باغ گئے اب ہیں شیخ ہیں وہ شیخ صاحب ٹھیک ہے نا بھائی آپ سے اب شیخ صاحب اب تیار ہاں اب جو ہے نا میں آپ سے مزید گفتگوئن اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے آپ کے بڑے بڑے کتب سے ثابت کر رہی ہے کہ اس حدیث کے معنی کیا بنتا ہے آپ پہلے جا کے انہوں نے کسی بڑے عالم کا قول لے کیا ہو نا کہ انہوں نے کہا کہ ابن حجر غلط کہتا ہے نووی صاحب غلط کہتا ہے قاضی آیاز غلط کہتا ہے صفیان ابن عائنہ انہوں نے سب غلط حدیث سمجھے نہیں آئی قرآن کے خلاف انہوں نے حدیث کی شرع کی کسی عالم کا قول لے گا پھر مناظرہ کریں گے پھر گفتگو کریں گے اس وقت تک مناظرہ نہیں آپ سے اللہ آپ کو جزائے خیار دے دماغ نہ کپاؤ جیسے سر ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو جزائے خیار دے جہاں تک ابو اکاشت صاحب کا تعلق ہے کہ کلپ لگانا چاہتے ہیں ہم ان کو کلپ لگانے کی اجازت دیں گے صحیح ہے جتنی مرضی ہے بس یہ ہے کہ ان کو اجازت یہ ہے کہ کلپ ہمارے چینل سے لے لیں اور ہمارے دوستوں کے چینل سے لے لیں اس میں کٹنگ اجازت نہیں ہے کٹنگ نہیں کر سکتا ہے ابو اکاشت تامنیل بھی اپنا نہیں لگا سکتے تامنیل بھی ہمارا لگا دیں ٹائٹل بھی ہمارا لگانے کلپ جتنی مرضی لگانا چاہے ٹھیک ہے نا آگر اس میں کٹنگ کی آپ نے تامنیل میں اہرہ پیری کی مثلا ہماری تصویر لگا کے اس میں مثلا لگا دی کہ بھئی اللہ یاری جائے کوئی کارٹون بنا کے پیش کر دی نا یا اپنی طرف سے اس میں تامنیل میں الفاظ غلط ڈال دیئے یا ٹائٹل میں غلط دیئے تو اسی وقت سٹرائک لگے گا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اجازت دیا آپ لگا دیں کلپ لے لیں کلپ میں سے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کمی بیشی نہیں کر سکتے سمجھ میں آئی نہ بات آپ آپ کو اجازت دیا ہمارے چینل سے لے لیں وہ دوسرے دوست ہمارے جو عزرات ہیں شیعہ عزرات ان کے چینل سے لے لیں کوئی بات نہیں اس طرح آپ کا چینل بھی شیعہ چینل بن جائے روافز کا چینل بن جائے ٹھیک ہے نا اللہ یاری کا کلپ لگا لگا کے وہ شرطہ ایسی لگا دیا نا کہ وہ آپ کے گلے سے نہیں اترنے والی ابو اکاشہ کے چینل بالکل روافز ہی چینل چلے بھائی کس کو لے لوں آپریٹر بھائی چلے کچھ فون لیتے ہیں وارس اپ پہ کل کرو بھائی جو لوگ کل کرنا چاہتے ہیں وارس اپ پہ